بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ فاطمہ اسلام کیاڑی میں آپ سب کو حوش آمدی میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو پرشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ کرد و تارنے کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ مارے پیارے آقا حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ببرکت وظیفہ ہے اس وظیفہ کو اگر آپ کریں گے تو اگر آپ پر پہاڑ جتنا بھی کرد ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ اتر جائے گا حضرت محاز بن جبد رز جلتانہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں نہ پڑھ سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اماز تم نماز جمعہ پڑھنے کیوں نہیں آئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ذمہ یوہنا بن باریہ نامی ایک یہودی کا ایک طولے سونا کرز تھا وہ میرے دروازے پر میری تاک میں تھا اور مجھے یہ خدشہ ہوا کہ یہ مجھے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے سے روک نہ دے وہ کافی دیر میرے دروازے کے باہر کھڑا رہا اس طرح میں نماز جمعہ کی حاضری سے محروم رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے محاذ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کرز کی کوئی ایسی صورت بنا دیں میں نے عرض کی جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے محاذ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو تمہارا جتنا کرز بھی ہوگا وہ خود بخود ادا ہو جائے گا اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم بہت زیادہ پرشان ہو تو اس صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر کرزہ اتنا ہے کہ جتنا کے پہاڑ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں گبرانے کی کیا بات ہے تم یہ دعا ہر نماز کے بعد یا جب بھی تم فارغ ہو لیا کرو اگر تم پر پہاڑ جتنا بھی کرز ہو وہ اتر جائے گا چند دنوں کے بعد وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ میں نے یہ دعا پڑھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی تو میرا سارا کرزہ ختم ہو گیا اگر آپ بھی کرز کی وجہ سے بہت زیادہ پرشان ہیں آپ پر اتنا کرز ہے کہ آپ اپنا کرز نہیں اتار سکتے کیونکہ آج کل کسی کے حالات بھی ٹھیک نہیں مالی حالات اتنے حراب ہیں لوگوں کے حراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ساری آمدنی حراجات میں ہی ختم ہو جاتی ہے اکثر لوگ تو بیرزگاری کی وجہ سے پرشان رہتے ہیں تو ان حالات میں وہ کرز کیسے چکا سکتے ہیں تو آج کا یہ عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ عمل اتنا بابرکت ہے اور اتنا مجرب ہے کیونکہ یہ مارے پیارے آقا کا حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے جسے آپ نے کرنا ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ آسان اور متسرس عمل ہے تو اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے اس عمل کو جانے کے لیے ویڈیو کو آر تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو بہت آنی سمجھ سکیے اگر آپ کر سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ آپ کو علیہ کی طرف سے یہ بھی مدد حاصل ہو تو پھر آپ نے اس عمل کو پوری یقین سے کرنا ہے اور جب آپ یہ عمل شروع کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عمل کے دوران سستی نہ ہو بلکہ آپ سکون سے اور لگن سے یہ عمل کریں تو پھر آپ نے عمل جب شروع کریں تو تیسرا کلمہ تین مرتبہ پڑھنا ہے اس طرح انشاءالتل آپ کو سستی نہیں ہوگی بلکہ آپ کو روحانی سکون میں لے گا اور آپ سکون سے یہ عمل کریں گے تو عمل آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے آپ نے شک کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اول آہ تین مرتبہ درودی بریمی پڑھنی ہے اور پھر یارہ مرتبہ یہ چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے یارہ مرتبہ اور یہ عمل آپ نے اکتالیس دن تک کرنا ہے روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ کی پرشانی ہتم نہ ہو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو کرز سے چھٹکارہ حصل ہوگا اگر آپ پر پہاڑ جتنا بھی کرز ہوا وہ بھی انشاءاللہ اتر جائے گا اللہ تعالیٰ سے اس پاپ پیدا کریں گے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ بھی مدد ملے گی اور آپ کا ہر مشکل سے مشکل کام بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا تو آپ نے عمل ضرور کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور اگر میری چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بہت آنی سمجھ سکے جزاک اللہ